نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ ہمارا پرگرام ہے دور تنجمہ قرآن کا سورہ توبہ کا بیان جاری ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ تک مطالعہ مکمل ہوا زکاة کے مسارف کا مختصر ذکر آیا بس اللہ ہمیں توفیق دے ہم زکاة کو اچھی طرح علماء سے سیکھ کر کلکلیٹ کریں صحیح طرح ادا کریں اور زکاة سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمیں خرچ کریں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سٹھ سکسٹی ون سے منافقین کے تعلق سے تذکرہ آ رہا ہے اور ان میں سے بعض لوگ نبی علیہ السلام کو ایدہ دیتے ہیں معاذ اللہ ستاتے ہیں بیا قولون ہوا اذن اور وہ کہتے ہیں یہ تو بس کان ہیں استغفراللہ استغفراللہ یہ منافقین کہتے ہیں ہم دو جھوٹے بہانے بناتے ہیں یہ قبول کر لیتے ہیں اللہ کا تفسرہ قل اذن خید لکم اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہیں یؤمنوا باللہ وہ حضور اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتے ہیں ویؤمنوا للمؤمنین اور ایمان والوں کی بات مانتے ہیں ورحمت للذین آمنوا منکم اور ان لوگوں کے رحمت ہیں جو تم میں سے ایمان لائے یہ حضور کی رحمت اور شفقت ہے کہ تم پر سرزنش نہیں کرتے مگر اللہ کا تفسرہ سنیئے والذین یعذون رسول اللہ اور جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ستاتے ہیں لہم عذاب ان علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے گستاخیاں کرنے والے حضور کی شان میں بیعت بھی کرنے والے حضور کو معادلہ ستانے والے اللہ ان سے نمٹے گا اللہ فرماتا ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اے مسلمانوں تاکہ تمہیں خوش کر لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ ان کو راضی کرے اگر ایمان والے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایسے ہم ویسے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا ایمان کا دعویٰ قبول کیا جائے جو جھوٹا دعویٰ کرتے تھے منافقین ارے لوگوں کو خوش نہ کرو اللہ کو خوش کرو تو ان کو چاہیے اگر واقعتاً ایمان والے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں کیا وہ جانتے نہیں کہ جو مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا تو بے شک اس کے لئے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ذالک الخزی العظیم یہ بہت بڑی رسوائی ہے اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم اے اللہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے منافقین ڈڑتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان مسلمانوں کو جتا دے جو ان منافقین کے دلوں میں ہیں دل میں تو چور ہے نا دعویٰ ہے ایمان کا دل میں ایمان ہے ہی نہیں تو یہ ڈڑتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو بتا دے ان منافقین کی اس رویش کے بارے میں دل میں ایمان نہیں ہے خُلِسْتَ حَزِئُ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم حسی مذاق کا معاملہ کرتے رہو یہ حسی مذاق یہ تو ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور عمل نہیں کرتے زبان پر کلمہ ہے دل میں ایمان نہیں پکار آرہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی لبائک نہیں کہہ رہے دین کو کھلوار بنا کے رکھا رہا ہے مذاق بنا کے رکھا رہا ہے جاؤ تم حسی مذاق کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْذَرُونَ بیشہ تم جس سے ڈڑتے ہو اللہ تعالیٰ اسے کھول کر رکھنے والا ہے واضح فرما دینے والا ہے تمہارا یہ باطن کا خبف اور یہ گندگی اور تمہاری سادشی کیفیت یہ اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا وَلَاِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُمْنَا نَخُودُ وَنَلْعَبُ اور اگر اے نبی اگر ان سے آپ پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے ہم تو دل لگی اور کھیل کی باتیں کر رہے تھے ہم تو دل لگی اور کھیل کی باتیں کر رہے تھے استغفراللہ ہم تو مذاق کر رہے تھے استغفراللہ اللہ کا تفسرہ سنیے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُمْ تُمْ تَسْتَحْزِيُونَ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول علیہ السلام سے حسی کرتے ہو دین کے احکام کو لائٹ لیتے ہو مذاق پر اڑا دیتے ہو استغفراللہ جو چاہتے ہو کہہ جاتے ہو جس حکم کو چاہتے ہو رد کر جاتے ہو ماد اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ مقام ہمیں بتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام ہے بھائی یہ کائنات کے رب کا کلام ہے اور جو تعلیمات حضور عطا فرمارے تھے وہ کائنات کے بادشاہ کے نمائندہ ہیں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو احمیت دینی چاہیے حساسیت کے ساتھ لینا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے دین کے احکام کو کھلوار نہیں بنانا چاہیے دین کے تقادوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پھر منافقین کے تعلق سے بیان جاری لا تعتذیرو قد کفرتم بعد ایمانکم بہانے مت بناو تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یہ کفر کیا ہے عمل کے اعتبار سے زبان کا دعویٰ تو تھا عملا کفریہ رویش پر تھے تو فرمایا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اِن نَعْفُ عَمْ قَوْئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِبْ قَوْئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اور اگر ہم تم میں سے گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے یہ ان کو ڈرائیا گیا اور وارن کیا گیا تمہارے ان کرتوتوں پر اللہ کی پکڑ آئے گی اگلی آیت میں منافق مرد اور منافق عورتوں کے کردار کو بیان کیا گیا بہت توجہ سے سنیے گا ہم نے تین گروہوں کا ذکر پڑھا تھا سورہ آراف کے اکیس سے رکو بھی مچھلی والوں کو واقعہ یاد ہے نا اصحاب ہفتے والے کون برائی کرنے والے دوسرے برائی سے رکنے والے لیکن دوسروں پہلے گروہ کو روکتے نہیں تھے برائی سے تیسرے خود بھی برائی سے بچتے تھے دوسروں کو برائی سے روکتے تھے تین گروہ ہوگے نا اب ایک چوتہ گروہ بھی ہو سکتا ہے آئیے ترجمہ کرے پھر بات واضح ہوگی اور پھر اپنے معاشرے کی طرف بھی توجہ کریں گے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد منافق مرد اور منافق عورتیں وہ بعض بعض ہی مسے ہیں ایک جیسے ہیں حرکت ایک جیسی ہیں کرتود ایک جیسے ہیں کیا برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اللہ اکبر ہمیں کیا حکم ہے سورہ عمران آیت امر ایک سو دس نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا اور تین گروہ تو آگے سورہ عراف میں اصحاب سفت والے ہفتے والوں کا معاملہ آگیا یہ چوتہ گروہ آگیا اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں بخیلی کرتے ہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے کیا روش ہے آج ہمارے معاشروں میں برائی کی دعوتیں یہ عورتوں کو بے پردہ کر کے دکھانا فلمِ ڈرامِ ناج گانوں کے اندر عورتوں کو بے پردہ کر کے دکھانا یہ جائز تو نہیں ہے نا بھائی موسیقی کا معاملہ کرنا جائز تو نہیں ہے نا دین اسلام کے اندر گناہوں کے کاموں کی تشہیر کرنا جائز تو نہیں ہے نا بھائی تو کس بات کی دعوت دی جاری برائی کی دعوت دی جاری اور کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے نیکیوں سے روکا جاتا ہے کبھی اللہ کے گھروں سے روکنے کی باتیں ہو جاتی ہیں کبھی کوئی نوجوان دین کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے کبھی کوئی ہماری بہن اور بیٹی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی چادر اختیار کرنا چاہے تو روک دیا جاتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لباس اختیار کرنا چاہے تو روک دیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تو منافقت ہے یہ منافقین کا کردار برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں وَيَقْبِدُونَ عَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں رائے خدا میں خرش نہیں کرتے نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کو فراموش کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سن کو دور کر دے گا اِمْنَ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بے شک منافق وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے ہاں گناہ ہو جائے بھائی توبہ کریں استغفار کریں لیکن جری نہ ہو جائیں گناہ کے اوپر جسٹفیکیشن نہ دے گناہ گناہ ہے مانے کہ وہ گناہ ہے بچنا بھی ہے دوسروں کو بچانا بھی ہے اور جو چیزیں اللہ اور اس کی رسول علیہ السلام نے فرض قرار دیں واجب قرار دیں ان پر عمل درامت کرنا ہے کمی کوتائی پر معافی مانگیں گے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا اللہ اس سے ہماری افادت فرمائے اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کل منافقین و کفار ایک یہ جگہ جہنم میں ہوں گے اللہم اجرنا منم نار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عداد سے معفوظ فرما اور سورہ نساء آیت ایک سو پینتالیس میں ہم پڑھ چکے منافقین جہنم کے سب سے نشلے گڑھے میں ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہیہ حسبوہم وہ آگ ان کے لئے کافی ہے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور ان پر اللہ نے لانت کی وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيم اور ان کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے قَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُواَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّتَ وَأَكْثَرَ أَمْوَالَ وَأَوْلَادَ جس طرح وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ زور آور تھے قوت میں اور زیادہ تھے مال میں بڑی شدت ہی ان کی قوت میں اور مال میں بھی زیادہ تھے فَاسْتَمْتَوْ بِخَلَاقِهِمْ تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا فَاسْتَمْتَعَتُمْ بِخَلَاقِكُمْ پس تم اپنے حصے سے فائدہ اٹھالو قَمَاسْتَمْتَعَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا عذاب دی ہے جب نافرمانی پر اڑے رہے اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے لئے بھی آ سکتا ہے وارننگ دی جا رہی ہے اولائی کا حب تت اعمال فی الدنیا والآخرہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے و اولائی کا ہم الخاسرون اور وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں الم یأتہم نبع الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود کیا ان تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچیں جو ان سے پہلے تھے یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمعتفیقات اور قوم ابراہیم اور مدین والے شعب علیہ السلام کے قوم اور وہ بستی ہیں جو الٹ دی گئیں لوت علیہ السلام کے قوم ان قوموں کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے اور سور عراف میں کچھ ذکرم پڑھ بھی چکے ہیں اتتہم رسولہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام و دلائل کے ساتھ آئے فما کان اللہ لیظلمہم ولیکن کانو انفسہم يظلمون تو اللہ سبحان و تعالی ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن یہ لو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اب ایمان والوں کا بیان آ رہا ہے تھوڑی دیر پہلے بنافقین کا بیان آیا اب سچے ایمان والوں کا بیان اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سچے ایمان والوں میں شامل رکھے کیسے ہوتے سچے ایمان والے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں کیا مطلب رفاقت کا معاملہ مشن کے اعتبار سے ورنہ شریعت میں پردے کے احکامات تو عطا کیے نا بھئی نامحنم سے مطالق سورہ نور میں پڑھیں گے سورہ آذاب میں پڑھیں گے لیکن مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ ان میں سے بعض بعض کے رفیق ہیں یعنی مشن ایک ہے اللہ کو رازی کرنا اللہ کے دین پر عمل کرنا اللہ کے دین کے لئے محنت کرنا اس میں وہ ہم مقصد ہیں يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں یہ ہے جو اس امت کا فریضہ ہے جو اس امت کو انجام دینا ہے بار بار ذکر آ چکا یہ سچے ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَا اور وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں ایمان کا فقط دعویٰ نہیں کرتے اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی مانتے ہیں اور اکیرے کے لئے نہیں مانتے منوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں نیکی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بدی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پورا پیکج ہے ایمان والوں کی صفات کا آگے فرمایا اولائی کا سیرحمہم اللہ یہ وہ لوگیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے گا امن اللہ عزیز حکیم بشک اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنان اللہ تعالی نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا یعنی باغات کا تجری من تحت یا الانہار جن کے نیچے نہرے جاری ہیں خالدین افیہا ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے ومساکن طیبتن فی جنت عدم اور پاکیزہ مکانات ہمیشہ رہنے کے باغات میں ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے ان کے سبحان اللہ بڑے بڑے باغات اور انہیں میں ان کی رہائش گائیں بھی ہوں گی مگر پتہ ہے کیسی پتہ ہی نہیں ہمیں سبحان اللہ جی اللہ تعالی نے ایک تعرف ہمارے سامنے رکھا ہے ورنہ سبحان اللہ اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام دل کے کانوں سے سنیے گا اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام اللہ فرماتے حدیث خصی بخاری شریف میں اللہ فرماتے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا اور نہ کسی کان نے کبھی سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوں کا کیا امیجن کریں گے نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا وہ وعدہ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وَمَسَا كِرَ تَعِبَتَلْ فِي جَنَّاتِ عَنْ وَا پاکیزَ مَقَانَاتِ ہمیشہ رہنے کے بھاغات میں اور اس سے اوپر کیا ہے آخری دو نمتیں جو عطا ہوں گی سیکنڈ لاسٹ اللہ اعلان فرما دے گا اے میرے بندوں میں تم سب سے راضی ہو گئے ہیں اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ ہجاب کو ہٹائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اللہ اپنا دیدار کرائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا چودھوی کا چاند نکلا ہوئے میرے صحابہ دیکھتے ہو اس کو ارز کیا رسول اللہ دیکھتے ہو کوئی دیکھنے میں شک ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ کے صحر نے فرمائے ایسے اپنے رب کا دیدار کروں گا بخاری شریف کی روایت ہے اللہ اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرمائے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے اللہ اپنی جنت ہم سب کو عطا فرمائے یہ کچھ ہے جو میرے رب کے رب نے تیار کیا اللہ یقین عطا فرمائے دنیا گزر جائے گی لیکن محلت ادھر ہے کل کی تیاری کے لئے وردوانو من اللہ اکبر اور اللہ کے رضا سب سے بڑی بات ہے ذالکہو الفوز العظیم یہی عظیم کامیابی اصل کامیابی یہ ہے دنیا کا کامیاب کامیاب نہیں قبر میں جائے گا کچھ لے کر نہیں جائے گا اصل وہ کامیاب جو آخرت میں کامیاب ہوا قرآن کہتا ہے سرال عمران آیت 185 میں فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَاُتْخِدَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاس جو جہنم سے بچائے گیا جنت پہ داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ذالکہو الفوز العظیم یہی عظیم کامیابی ہے اللہ ہم سب کو یقین اتا فرمائے اور یہ کامیابی اتا فرمائے اور آج محلت ہے اللہ ہمیں امینت کی توفیق اتا فرمائے یا ایوہ النبی جاہر الكفار والمنافقین وَغْلُضَ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے وَغْلُضَ عَلَيْهِمْ اور ان پر سختی کیجئے وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے وَبِئِسَ الْمَصِير اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے کفار سے تو جنگ کا معاملہ بھی ہوا یہاں منافقین سے مراد یہ ہے کہ ان کی سادشوں کا توڑ کیا جائے ان کے اوپر سختی کی جائے یہاں سین کے سامپ ہیں ان کے خلاف اخدامات کیے جائیں وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے وَبِئِسَ الْمَصِير اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہم اِنَّا اللہم اَجِرْنَا مِنَ النَّار اے اللہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما آگے پھر منافقین کا بیان يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُو وَاللَّهِ کی قسمیں کھاتے کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ انہوں نے ضرور کفر کا کلمہ کہا وَكَفَرُ بَعْدَ اسْلَامِهِمْ اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُو اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو ان کو نہیں ملی اس آیت کے ذیل میں ایک سے زائد واقعات مفسرین نے بیان فرمائے اور وہ سارے اپنی جگہ درست سے منافقین نے آستین کے سام بن کر سادشے کی اور طبوع کے موقع پر معاذ اللہ انہوں نے تو ارادہ کیا کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش کرنے کا اور کئی مواقع پر گستاخیاں بھی کی ہیں تو بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو ان کو نہیں ملی اور انہوں نے تو بس اسی بات کا بدلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اللہ کے رسول مدینہ شریف آئے اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آئے اور ان کو ہدایت ملی ہے مگر یہ کس قدر ناہنجار ہیں کہ سادشے کرنے پر آگئے استغفر اللہ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لئے نہ زمین میں کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کا بیان یہ بیان تو پڑھ لیتے منافقین کا مگر ذہن میں رکھئے گا اہل پاکستان نے بھی کچھ وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کو بھی ذہن میں دے کر آئیے گا کیوں یہ خطہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا تھا کیا وعدے کیے تھے پس منظر میں رکھیں اب ان آیات کو پڑھیں وَمِنْهُمَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے آہد کیا کہ اگر وہ یعنی اللہ ہمیں اپنے فضل میں سے دے دے ہم خوب صدقہ دیں گے اور ہم یقیناً نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے بڑے ارادے کیے اللہ تو محلت دے دے تو موقع دے دے ہم خوب تیری راہ میں صدقہ کریں گے نیک بن جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُ بِهِ پس جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل یعنی کنجوسی کی وَتَوَلَّ وَهُمْ مُعْرِدُونَ اور وہ روح گردانی کرنے والے ہو کر پھر گئے مو پھیر لیا انہوں نے ذرا پیسہ ملا عیاشی میں آگئے دو پیسے ہاتھ میں آئے اللہ کی شریعت کو اللہ کی تعلیم کو بھول گئے اور بخیلی پر اتر آئے نافرمانی کے رویش پر آگئے احراز کرنے لگے استغفر اللہ فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُمَا وَعَدُوهُ تو اللہ تعالی نے اس کے انجام کار کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا قیامت کے روز تک کے لیے کہ جب وہ اس سے ملیں گے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کے خلاف کیا وَبِمَا كَانُ يَكْذِبُونَ اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے مفسرین نے بعض منافقین کا ذکر بھی کیا نام لے کر اللہ حالات اچھے کر دے ذرا ہمارے حالات سیٹل ہو جائیں ہم خوب تیرے دین پر عمل کریں گے خوب تیری راہ میں ہم خرش کریں گے اور جب اللہ نے عطا فرمایا تو بخیل بن گئے کنجوس بن گئے جھوٹا وعدہ کیا پادے کی قلاورزی کی جھوٹ بولا اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا قیامت تک کے لئے جب یہ اللہ تعالی سے ملاقات کریں گے نفاق کی علامات کیا ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی چار نشانیں بخاری شریف میں تین اور مسلم میں چار ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے توڑ دے جب امانت رکھائی جائے خیانت کرے اور جب جھگڑے کا موقع ہے تو گالیاں دے یہ پکا منافق حضور فرما علیہ السلام اور جس میں جتنی صفات وہ اتنا پرسنٹ منافق ہوگا ان کے دلوں میں نفاق کیوں پیدا ہوا اللہ سے وعدہ کی ہے وعدے کے خلاف ورزی کی جھوٹی بات کہی تھی اللہ تعالی نے نفاق پیدا کر دیا یہ تو ہوئے منافقین ظاہری بات اللہ کا کلام ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لئے نظر اغور تو کریں آج ہمارے قومی کردار کے اندر جھوٹ نظر نہیں آ رہا آج ہمارے قومی کردار میں وعدہ خلافی نظر نہیں آ رہی آج ہمارے قومی کردار میں خیانت نظر نہیں آ رہی آج ہمارے بعض لیڈرز بھی جب میڈیا پر بیٹھ کر بات کرتے تو بدکلامی تک نہیں کر جاتے قومی مزاج منافقانہ نہیں بن گیا ہم نے وعدے کیے تھے اللہ خطہ زمین اطاف فرما دے لاکھوں کی تعداد پر ہم نے حجرت کی تھی اللہ خطہ زمین اطاف فرما دے اے خطہ دے دے اللہ انگریز سے نجات دے دے ہندو سے نجات دے دے اللہ خطہ دے دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاف کرتے وعدے کیے تھے نم کہہ وہ اللہ کا دین کہہ وہ اللہ کی شریعت اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے آج جب وقت تو پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آج غریب الغرابہ ہے سودخوری کے معاملات بےہیائی کے معاملات نافرمانی کے معاملات احکام شریعت کی خلاف ورزی کے معاملات نہیں چلنا ہمارے یہ وہ وعدوں جو ہم نے کیے اس کی وفا کا معاملہ نہیں کیا ان کو ہم نے پورا نہیں کیا آج دیکھتے ہیں کہ حالات کے اندر مبتلا ہیں اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے اللہ منافقین والی صفات سے ہمیں بچائے اور ہمارے آباؤ اجداد نے جو وعدے کیے تھے وہ قرض ہیں ہمارے کاندوں پر اللہ وہ قرض ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اس زمین پر اپنے احکام کے نفاظ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی علاق و علی شہین قدیر ہے ہم پلٹیں گے ہم رجوع کریں گے اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ لیکن پلٹنے کے لئے عمل بھی کرنا ہوگا خود اللہ کا بندہ بننا دوسروں کو اللہ کی بندقی کی دعوت دینا اور اس زمین پر اللہ کی بندقی کے نظام کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنا یہ ذمہ داریاں ہمارے کاندوں پر ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالی ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے وہ لوگ جو ان اہل ایمان پر عیب لگاتے ہیں جو خوشی خوشی صدقات دیتے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت کا صلح کہ وہ راہ خدا میں پیش کریں تو وہ منافق ان سے مذاہ کرتے ہیں اللہ اکبر غزوہ تبو کا موقع صدق اکبر رضی اللہ عنہ پوری گھر کا مال عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھے گھر کا مال عبد الرحمن منعوف رضی اللہ عنہ ڈھیرو مال عثمان غنی رضی اللہ عنہ ڈھیرو در ڈھیرو مال اللہ اکبر منافقین کہنے ہیں اوہو یہ تو دکھاوے کے لئے خرش کر رہے ہیں استغفراللہ الزام تراشی اور کچھ وہ صاحب ایمان تھے مالی اعتبار سے کمزور ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی گھر میں فاقے تھے ان کے کچھ نہیں ان کے پاس پوری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی چند کجوریں ملی ہیں کچھ گھر والوں کو دی فاقہ تھا تھوڑی سی لے کر آئے اللہ کے رسول کی خدمت پر حاضر ہوئے جب ڈھیر دیکھا اللہ اکبر یا رسول اللہ اس کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے رسول نے بلایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے گھجوریں لے کر پورے ڈھیر کے اوپر ٹاپ پر رکھ دیں یہ اللہ کے قدر اس اخلاص کے ساتھ پیش کرنے والوں کی quality matter کرتے ہیں not the quantity اخلاص کے ساتھ تھوڑا ہے اللہ کے بہت بڑا ہے لیکن منافقین کہہ رہے ہیں اوہو یہ چند گھجوریں سے روم کو فتح کرنے چلیں یہ دین دشمن قسم کے اناثر ہوتے ہیں یہ آسین کے ساکھ ہوا کرتے جو خود تو دین پر عمل نہیں کرتے دین کے لئے محنت نہیں کرتے لیکن جو دین کی باق کرتا ہے جو دین کے لئے محنت کرتا ہے ترہ ترہ سے اس کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ تو یہ ان سے مذاق کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے اور وہ کیا ہے ان کو دنیا پرسی میں اللہ تعالیٰ لے لگا کر آخرت ان کی طبع برباق کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ زلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان منافقین ان منافقین کی دوسری سزا کا بیان اور یہ شدید ترید سزا کا بیان ہے جو دنیا کی محبت میں ڈھوبا اور دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹا جس نے نبی پاک علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہا ایسے منافقین کے بارے میں دوسری سزا استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا آپ ان کے لئے بخشش نہ مانگیں امتستغفر لہم ان کے حق میں تو برابر ہے امتستغفر لہم سبعین مرتن اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ اکبر امام الانبیاء کی دعا ستر مرتبہ بھی مانگے ان منافقین کے لئے اللہ ہرگز نہیں بخشے گا یہ دین کے دشمن بنے انہوں نے دین والوں کا مذاق اڑایا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہیں کہا دین کے تقاضی سے انہوں نے فرار اختیار کیا مخلص لوگوں کا مذاق انہوں نے اڑایا فلن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا ذالک بی انہم کفروا بی اللہ ذالک بی انہم کفروا بی اللہ ورسولی یہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کفر کیا واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ فاسق لوگوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہم اپنے اندر جھاک الحمدلہ مسلمان ہیں مگر کیا پکار پر لبائی کہہ رہے ہیں دین کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں پکار لگی بھی اس کے لئے سب کچھ کھپانے کو تیار ہیں کہ نہیں غور کر لیجئے اللہ ہم سب کی دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے آئیے مجلس کا اختتام اور محفل کا اختتام دعا پر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم وتب علینا انکا امت التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا امت الوحاب اے ہمارے رب ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے ماباب کی ہمارے گھر والوں کی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی ہمارے رشداروں کی ہمارے اسات ازا کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اے اللہ ہم پر قرآن حکیم کے ذریعے سے رحم فرمائے اے اللہ اس قرآن کو ہمارا ایمان بنا اس کو ہمارے لئے نور اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلب عطا فرما ہمارے مسلمان بھائی دنیا بھر میں جہاں کئی مظلوم ہے اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما اے اللہ اس وقت پورے عالم پر جو ایک وبا تاری ہے اللہ اس وبا کو دور کرتے اے اللہ ہمیں امن اور عافیت اسلامتی عطا فرما اے اللہ اپنے اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی محبت نصیب فرما اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما اے اللہ ہماری مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی افادت فرما اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ ہمیں جنت کا یقین عطا فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاء عصیب فرما اللہ جنت الفردوس منکم مبارک مردوس نصیب فرما اللہ اپنا دیدار عطا فرما اللہ اپنا دیدار عطا فرما اللہ اپنی رضا عطا فرما اللہ اپنی رضا عطا فرما صلی اللہ علیہ وصلہ اللہ علیہ وعلم وصلتے والے کریم وعلا آدھہ واصحابہ اجمعین برحمتہ کے اے رخم روح